بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ڈیر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سوفیر رسک منیجمنٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے اس ٹاپک کو ابھی تک اس ٹاپک کو کبر کرنے کے لیے میں اس کے حوالے سے دو شورٹ ویڈیو لیکچرز اپلوڈ کر چکا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹے 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 چنکس میں ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ مجھے بھی اپلوڈ کرنے میں آسانی ہو اور at the same time جو سٹوڈنٹس جب اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تو ان کو بھی اتنا زیادہ issue نہ ہو سٹوڈنٹس اتنے بھی ٹاپک ہم پڑھیں گے یہ آن لائن لیکچرز میں ان تمام کے تمام لیکچرز میں جو ٹاپک ہوں گے ان کو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں ڈیوائٹ کر دیا جائے گا جس طرح سوفیر رسک منیجمنٹ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی سوفیر رسک منیجمنٹ پارٹ 1 سوفیر رسک منیجمنٹ پارٹ 2 اور یہ جو لیکچر ہے یہ سوفیر رسک منیجمنٹ پارٹ 3 کے نام سے اپلوڈ ہوگا تو سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے سوفیر رسک منیجمنٹ اور اس کے لیے ہم نے جو ابھی تک بوہیم کا فریم ورک دیکھا تھا اور اس میں جو اس کا پہلا حصہ تھا رسک اسسمنٹ کا اور اس کے جو تین پارٹ سے identification, analysis and risk prioritization ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اپنے پارٹ 2 میں اب اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو رسک کنٹرول ہے اس رسک کنٹرول میں جو ہمارے تین فردر جو پارٹس ہیں رسک کنٹرول کے حوالے سے رسک منیجمنٹ پلاننگ، رسک ریزولوشن اور رسک منیٹرنگ یہ کیا چیزیں ہیں اور اس میں ہم کیسے پروسیڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس، what is a risk منیجمنٹ پلان دیکھیں پہلے سٹپ میں ہم نے رسک کو identify کیا رسک کے impact کو دیکھا اس کے exposure کو دیکھا اس کی probability calculate کی اب ہم یہ assume کر رہی ہیں کہ کمپنی جو بھی اس plan کو لے کے چل رہی ہے جس کے بعد project آیا ہوا ہے اس نے at the start of the project تمام risk identify کر لی ہوئے ہیں planning کے stage کے بعد اور planning کرنے کے بعد requirements لینے کے بعد اس نے risk management کر لی ہے اس نے تمام risk identify کر لی ہیں اب کمپنی یہ چاہتی ہے کہ جو risk identify کی ہوئے ہیں ان کے against کوئی نہ کوئی management plan بنایا جائے یا دوسرے لفظوں میں کوئی نہ کوئی mitigation policy بنائی جائے ہر risk کے against سٹوڈنٹس، what is mitigation policy mitigation policy کا مطلب یہ ہے کہ جو risk identify ہوئے ہیں اب ہم ان کو کیسے mitigate کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا ان risk کے impact کو اگر وہ future میں ہو جاتے ہیں تو ہم کیسی strategy adopt کریں کہ جناب اگر وہ future میں ہوتے ہیں تو ان کے impact کو کیسے minimize کیا جا سکتا ہے this is your mitigation policy اب definitely جو risk آپ نے identify کیے ہیں ہر risk کی آپ کو mitigation policy بنانی پڑے گی یہاں پر اگزامپل کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا risk لیا ہوا ہے employee turnover employee turnover کا مطلب یہ ہے کہ it is possible کہ آپ یہ assume کر رہی ہیں کہ جب آپ کا project start ہو جائے گا تو کچھ آپ کے جو experienced لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ job چھوڑ کے چلے جائیں and definitely it will be a big setback for the organization جس کے کچھ experienced لوگ in the middle of the project job چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ آپ نے یہ وہ risk جو آپ نے at the start of the project آپ نے perceive کر لیا ہے اب آپ اس کو mitigate کیسے کریں گے normally دیکھیں جو بھی آپ mitigation کی techniques drop کرتے ہیں اب اس کے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے risk ہونے کی causes کیا ہیں جو بھی عظیم کریں normally اگر ہم اس risk کو دیکھیں کہ employee turnover آپ یہ عظیم کریں کہ staff جو ہے آپ کی لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ project میں job چھوڑ کے چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کیا causes ہو سکتی ہیں turnover کی جو آپ کی risk management کی team ہے اس کو کوئی نہ کوئی plan لازمی دیکھنا چاہیے turnover کا اس کو ملنا چاہیے یا آپ کے project manager کو اپنے staff کے ساتھ ملنا چاہیے پھر ان کے ساتھ ملنے کے بعد ان سے دیکھنا چاہیے کہ بھئی وہ کیا causes ہیں جن کی وجہ سے لوگ چھوڑ چھوڑنا چاہتے ہیں organization کو یاد چھوڑ کے چلے جائیں گے normally جب بھی organization میں سے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں دو تین بڑی main causes ہوتی ہیں maybe low salary poor working conditions یا آپ کے employees جو ہیں وہ demand کر رہے ہیں کہ ہماری salary میں اضافہ کیا جائے یا وہ کچھ bonuses وغیرہ کی demand کر رہے ہیں یا کچھ وہ medical leaves کو medical leaves چاہتے ہیں یا کچھ اپنی medical insurance policy کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا وہ کچھ آپ سے benefits چاہتے ہیں تو normally اس طرح کے ہوتے ہیں issues یا کچھ اگر بہت اچھے employees ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کے لئے الیدہ offices دیے جائیں یا maybe وہ گاڑی وغیرہ کی demand کریں تو normally اس طرح کی issues ہوتے ہیں تو جب آپ کو causes کا پتہ لگ جاتا ہے تو آپ اس risk کو اگر آپ mitigate کرنا چاہتے ہیں تو definitely آپ within the resources of the organization ایسے تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ کو allow کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی بہت زیادہ financial impact بینا آئے اور آپ کی جو employees جو آپ کے لئے بہت اہم ہیں آپ ان کے لئے میں بھی اچھا office arrange کر سکتے ہیں ان کو کوئی benefits دے سکتے ہیں financially یا ان کو rewards ان کے لئے کوئی announce کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں students آپ نے ایک risk دیکھا ایک risk identify کیا اس کے causes کو دیکھا اور پھر اس کو mitigate کرنے کی کوشش کی اس طرح اور بہت سے risk ہو سکتے ہیں جو آگے چل کے اب بھی اس lecture کے last part میں ہم دیکھیں گے یہ complete list ہے ہمارے پاس risk کی بے تہاشا اس میں risk ہوں گے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے ایک risk identify ہوگا اور اس کو کیسے eliminate کیا جائے گا ایک اور risk لیتے ہیں students آپ یہ risk آپ assume کرتے ہیں کہ آپ کا جو staff ہے وہ inexperience ہے آپ یہ risk at the start of the project assume کرتے ہیں کہ یار میرے جو لوگ ہیں وہ کسی particular programming language یا tool میں جس میں میں نے project یہ deliver کرنا ہے اس میں ان کی expertise زیادہ نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں گے definitely ہم کچھ ان کے لئے کچھ training sessions کا arrange کریں گے یا ان کو کسی دوسرے ادارے میں بھیجیں گے یا کچھ experts کو as a mitigation policy اپنے ادارے میں بلا کے ان کو کچھ training sessions کروائیں گے یہ ایک risk آپ نے zoom کیا اور اس کا آپ نے mitigation policy دینے کی کیشش کی پھر اس کے علاوہ ایک اور risk ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ risk آپ identify کرتے ہیں کہ funding کا issue ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو پھر آپ کوشش کریں گے as a mitigation policy دیکھیں کہ آپ کے main sources of funding کون کون سے ہیں جہاں آپ کو اس project کے والے سے funding ملے گی اور اس کے علاوہ as a mitigation policy آپ alternate source of funding کے sources کو بھی تلاش کر سکتے ہیں تو students کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو تین risk کو میں نے ابھی آپ کے سامنے identify کی ہے ان کی mitigation policy develop کرنے کی کوشش کی لیکن risk اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ہر risk کی اس لیکچر میں mitigation policy دینا بہت مشکل ہے تو جو آپ کا project manager ہوتا ہے وہ جو best سمجھتا ہے ایک risk identify کرنے کے بعد پھر وہ اس کے against اس کی کوئی نہ کوئی mitigation policy دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن mitigation policies بنانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھا students یہ risk mitigation کی بھی آکے چلکے چار کوئی types ہیں ایک پہلی type ہے risk accept risk avoid risk transfer risk reduce تو یہ ذرا دیکھتے ہیں جناب کہ یہ کیا کیا چار types ہیں اور یہ ان میں ہم as an organization ان چاروں صورتوں میں آپ کی organization کیا کرتی ہے دیکھیں risk acceptance کی بات کرنے تو as the name suggests کہ کسی organization نے risk identify کیا ہے اور اس کے بعد اس نے اس risk کو accept کر لیا ہے کہ ٹھیک جی یہ risk ہوتا ہے ہو جائے کوئی issue نہیں ہے اب دیکھیں یہ organization اس طرح کی strategy کیوں adopt کر رہی ہے کہ وہ risk کے impacts کو reduce کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہی ہے وہ risk کو mitigate کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہی ہے لیکن بعض اوقات risk کو accept کرنا شاید بہتر strategy ہوتی ہے اس لئے بہتر strategy ہوتی ہے کہ شاید اگر آپ risk اگر actually ہو بھی جاتا ہے let's see اگر ایک risk ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو 100$ کا نقصان دے گا لیکن اگر آپ اس کی strategy بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کی strategy اور اس کی implementation اس strategy کی آپ کو 200$ میں پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ risk کی اپنی cost کم ہے اگر وہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو eliminate یا اس کی reduction کی جو cost ہے وہ زیادہ ہے تو ان صورتوں میں پھر organizations کیا کرتی ہیں کہ risk mitigation policy کے طور پر اس risk کو accept کر لیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ ان risk پر کیا جاتا ہے جن کی possibility یا chance of occurrence یا جن کی probability جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو اس لیے جو ان کی probability کم ہوتی ہے تو اس لیے organizations جو ہوتی ہیں اس کو اس طرح کی risk وہ accept کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی probability بھی ایک تو کم ہے اور اگر وہ ہو گیا تو ان کا نقصان بھی کم ہے لیکن اس کو eliminate کرنے کی cost زیادہ ہے risk mitigation کی جو دوسری type ہے وہ ہے risk avoidance definitely this is the most costly solution risk avoidance یا risk mitigation organization ہر وہ کام کرتی ہے risk identification کے بعد جو اس risk کو mitigate کرنے کے لیے ضروری ہے اور اس میں definitely آپ policies بناتے ہیں strategies بناتے ہیں mitigation policies بناتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے اس risk کو avoid کیا جا سکے maybe یہ ان risk کے ساتھ ہوتا ہے جن کی probability بہت زیادہ ہوتی ہے یا جن کا impact organization سمجھتی ہے کہ بہت زیادہ ہوگا تو اب وہ organization جاتی ہے کہ in any case اس risk کو ختم کیا جائے اس کے بعد جو تیسری type risk limitation جو پہلی دو ٹکنیکس ہم نے پڑھی ہیں risk acceptance اور risk avoidance اس کے درمیان کی کوئی approach ہے risk limitation کیا ہے basically is the most common risk management strategy used by the business and this strategy limits the company's exposure by taking some actions if it is a strategy employing a bit of risk acceptance آپ risk کو accept بھی کر رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ in between risk acceptance اور risk avoidance کی approach ہے along with a bit of risk avoidance or as an average of both آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں students کے اس کو avoid بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو آپ accept بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو دوسرے case میں avoid کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں کے average ہے کہ means کہ آپ in between ہیں کہ آپ اس کو accept بھی کر رہے ہیں کہ یار یہ risk ہو جائے گا تو کوئی issue بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یار اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسری approach میں جا کے جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ کسی طریقے سے اسے avoid کیا جائے تو it's an average of both یہ کوئی policy اس طرح کی drop کرتی ہیں normally اس کا مطلب یہ ہے کہ جب organizations میرا خیال ہے کہ جب خود شور نہیں ہوتی ہیں کہ اس risk کو ہمیں ختم کرنا چاہیے یا اس risk کو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے وہ جب in between ہوتی ہیں اور جب وہ confused ہوتی ہیں تو یہ policy اس ٹیم ان کے سامنے آتی ہے اور last ہے risk transfer organizations کیا کرتی ہیں as a mitigation policy کہ کسی risk کو transfer کرنے کی کوشش transfer کر دیتی ہیں اس risk کو کسی دوسری party یا third party کی طرف for example میں اس کو example دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک business کر رہی ہیں اور اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی risk identify ہو گیا اور اگر وہ business کا وہ حصہ آپ کا core business نہیں ہے اور اس core business میں سے risk آپ assume کرتے ہیں تو آپ جو core business نہیں ہیں وہ third party کا outsource کر دیتے ہیں جس طرح example کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ numerous companies outsource certain operations such as customer services payroll services etc means کہ کوئی company ہے اس کا یہ core business نہیں ہے customer services کا اور payroll services کا maybe ایک telecom company ہے تو telecom company کا کام customer services یا payroll services کے دینا نہیں ہے ان کی services کا main core وہ تو telecom services ہیں لیکن customer service بھی ضروری ہے پیرول بھی ضروری ہے تو ہو سکتا ہے کہ customer service یا payroll services ان پروجیکٹس میں ان کو بے تہاشا risk کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ایسا risk ہے کہ بھئی آپ خود سنبھالیں تو اس طرح دیکھیں کہ کچھ policies ایسی ہوتی ہیں کہ آپ خود risk نہیں لیتے بلکہ اس کو third party کی طرف transfer کر دیتے ہیں لیکن یہ صرف اسی صورت میں آپ کو کرنا چاہیے یہ اسی صورت میں beneficial ہوگا اگر وہ company کی core competence نہیں ہے core business نہیں ہے اگر آپ کی یہ core competence ہے تو پھر ایسا نہیں آپ کر سکتے اور normally جو آپ کی core business والی چیزیں نہیں ہوتی وہی اگر ان میں risk آتا ہے تو آپ اسی کو transfer third party کی طرف کریں اور normally اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کے core businesses نہیں ہیں اور ان میں risk کر رہے ہیں اب third party کو دے رہی ہیں تاکہ آپ اپنے سارے کا سارا focus اپنے main business یا main core competence اس پر رکھ سکیں تو students یہ ہمارے پاس risk mitigation plan تھا risk mitigation plan کے حوالے سے دو تین risk کے حوالے سے میں نے آپ کو discuss کیا کہ اگر کچھ risk آ جاتے ہیں تو ان کو کیسے mitigation کیلئے کچھ policies بنائی جا سکتی ہیں پھر risk mitigation کی types کو ہم نے discuss کیا اچھا اس میں students اب اس جو بوہم نے architecture دیا تھا اس میں جو اس کا last part ہے یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں risk management planning کے بعد جو risk resolution اور last risk monitoring ان دونوں کو ہم اکٹھے لے کے چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ risk resolution and monitoring کیا ہے basically risk resolution کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی plan کے اندر risk reduction techniques یا کسی risk کو mitigate کرنے کے لیے جو techniques بتائیں ہیں adopt کروائیں ہیں یہ basically ان کی implementation ہے آپ نے document میں ایک چیز لکھ دی کہ اگر staff turn over ہونے کے چانسز ہیں تو میں ان کی سیلریز بڑھا دوں گا میں ان کے benefits کو increase کر دوں گا ان کی medical issues کو solve کر دوں گا ان کی medical insurance issues کو solve کر دوں گا ان کو کوئی الادہ office کی demand تو الادہ office دے دوں گا یہ چیزیں document تو آپ نے کر لیں ہیں لیکن risk resolution process میں basically آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں actually implement بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ documents کا حصہ بنا دینا اور ان کو implement کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں mitigation policy صرف اس صورت میں effective رہے گی جب وہ techniques جو mitigation کے اندر آپ نے define کی ہیں ان کو implement بھی ہونا چاہیے this is your risk resolution اور last ہے risk monitoring دیکھیں students risk monitoring ایک closed loop process ہے risk monitoring کا مطلب یہ ہے کہ آپ from the day one of the project till the finished day جب تک project ختم نہیں ہوتا آپ پورے کے پورے project کو monitor کرتے رہتے ہیں اور جو جو risk آپ نے identify کیے ہیں at the start of the project وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی ان کی کیا progress ہے جو میں نے steps لیے ہیں ان steps کی مدد سے risk mitigation policies کی مدد سے اور جو چیزیں میں نے implement کر دی ہیں risk mitigation policies کی جو policies کو میں نے implement کیا ہے ان کی وجہ سے آپ کا project manager continuously یہ closed loop میں رہ کے یہ دیکھتا رہے گا ان چیزوں کو track کرتا رہے گا کہ آپ کے پاس risk reduce ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہے ایسا نہ ہو کہ جناب آپ نے mitigation بھی کر دی ہے اور اس کے باوجود آپ کے risk reduce نہیں ہو رہے یہ آپ کو کب پتہ لگے گا جب آپ continuously monitoring آپ کا project manager کرتا رہے گا کیونکہ جو risk mitigation policies آپ نے دی ہیں ان کی مدد سے risk reduce ہونے چاہیئے اگر risk reduce نہیں ہو رہے اور آپ کو اپنی monitoring سے پتہ لگتا ہے تو اس کا مطلب جا ہے کہ آپ کی policies ٹھیک نہیں ہیں mitigation کے حوالے سے now you need to rethink اور آپ کو کچھ اور mitigation policy لانی پڑے گی کیونکہ existing mitigation policies سے آپ کے risk کم نہیں ہو رہے reduce نہیں ہو رہے اور یہ آپ کو صرف اس صورت میں پتہ لگے گا جب project manager اپنی monitoring ایکٹیوٹی سٹارٹ کرے گا اور from the day one وہ دیکھے گا کہ risk mitigation policies implement کرنے کے بعد risk میرے reduce ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے تو سٹوڈنٹس یہ bohem کا تمام کا تمام آرکیٹیکچر یا جو فریم ورک تھا risk management کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا risk monitoring سٹوڈنٹس سے ایک سلائیڈ وار میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو risk monitoring ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک closed loop process ہے means کہ آپ day one سے لے کے جب تک project ختم نہیں ہوتا اب risk کے حوالے سے جو بھی implementation کی ہوتی ہے آپ monitoring risk mitigation policies کو کرتے رہتے ہیں لیکن اس monitoring میں تھوڑی سی ایک چیز میں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس کے بعض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ risk ایسے ہوتے ہیں جو at the start of the project آپ کے project manager یا آپ کی teams یا آپ کی جو employees وہ identify نہیں کر سکتے ہیں کچھ risk ایسے ہوتے ہیں جو project manager کو اپنی monitoring جب project start ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی monitoring project کی start ہوتی ہے تو کچھ risk جو at the start of the project identified نہیں ہوئی ہوتے project manager جب project start ہوتا ہے تو وہ اپنی monitoring activity start کرتا ہے تو اس time اس کو اندازہ ہوتا ہے اپنی monitoring activity سے کہ بھئی کچھ risk ہو سکتے ہیں جو کہ میں شروع میں ہم نے identify نہیں کیا مثلا کیسے آپ کو پتا لگتا ہے یہ کچھ points لکھے ہوئے ہیں students آپ یہ دیکھ رہے ہیں journal attitude of the team ٹھیک نہیں ہیں لوگ ایک دوسرے سے یہ project manager کو اپنی monitoring سے پتا لگے گا وہ دیکھتا ہے کہ جیسے project start ہو گیا ہے تو جو teams project پہ کام کر رہی ہیں ان کا attitude ٹھیک نہیں ہے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جگڑ رہے ہیں interpersonal relationships آپس میں لوگوں کے ٹھیک نہیں ہیں hard time لوگ during the project issues raise کر رہے ہیں کہ ہماری salaries کم ہیں ہمارے compensation کم ہیں پھر آپ یہ بھی آپ کا project manager یہ بھی دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں availability of jobs بھی ٹھیک ہیں مارکیٹ میں jobs available ہیں تو اگر وہ یہ کچھ اس طرح کے circumstances دیکھتا ہے تو اس project manager کو فوراً اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ job چھوڑ کے چلے جائیں یا in the middle of the project وہ resign کرتے ہیں صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ project management کے اندر جو risk management ہے وہ risk management یہ نہیں ہے کہ at the start of the project آپ نے جتنے risk identify کیے اور اس کے بعد آپ risk identify ہونا بند ہو جائیں گے بلکہ بعض اوقات project manager جب project start ہونے کے بعد جب وہ maybe 20-30% یا mineral stages پہ پہنچتا ہے تو اس ٹائم بھی project manager کو اپنی monitoring سے risk identify کرنے چاہیئے کیونکہ شاید آپ نے start میں نہیں کیے شاید start میں ایسے حالات نہ ہو لیکن project کے درمیان میں جا کے project کی manager کو اپنی monitoring سے کچھ risk مل سکتے ہیں identify کر سکتے ہیں اور پھر اس ٹائم بھی آپ کے project manager کو کوئی نہ کوئی mitigation policy adopt کرنی پڑے گی اچھا last student management plan what are management plans دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک risk identify کرتے ہیں risk identify کرنے کے بعد اس کی mitigation policy بناتے ہیں mitigation policy کو implement بھی کر دیتے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ جناب everything has been done لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی risk mitigation policies implement ہونے کے باوجود فیل ہو جاتی ہیں آپ نے identify کیا کہ لوگ کام چھوڑکے چلے جائیں گے آپ نے ان کی سیلریز اور جو دوسری چیزیں تھی بڑھا دیں implement بھی کر دی لیکن زیادہ سیلریز دینے کے باوجود لوگوں نے اعلان کر دیا کہ وہ جاپ چھوڑکے جا رہے ہیں آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کر لیا لیکن اب لوگ آپ کے پاس نہیں رکنا چاہ رہے تو اب اس کیس میں آپ کیا کریں گے تو اس کیس میں definitely آپ کی mitigation policies بھی جب فیل ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی cases میں ہمارے پاس management plans ہوتے ہیں یا جن کو ہم contingency plans بھی بولتے ہیں اب what is a contingency plan دیکھیں جب آپ کی mitigation policies بھی فیل ہو گئی ہیں تو in this case آپ کی contingency plans اور contingency plan میں آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ضروری ہوگا پروجیکٹ کو ٹریک پر رکھنے کے لیے اب existing جو لوگ ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ burn out mode میں کام کریں کیونکہ اس time crisis چل رہا ہے جو لوگ چھوڑکے جانا چاہ رہے ہیں آپ ان سے یہ request کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک ہے چھوڑکے چلے جائیں لیکن جتنا پہلے تو ان کو stop کر دیں کہ بھئی آپ فردر کام نہیں کریں گے اور ساتھ ان سے request کریں as a contingency plan کہ بھئی آپ نے جتنا کام کر لیا ہے وہ سارے کا سارا document کر کے جائیں اور تیسرا کام آپ ان سے یہ کروا سکتے ہیں کہ ان سے کچھ audio ویڈیو conferencing record کر لی جائے کہ جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ اس کی ساری کی ساری کو documentary تیار کر کے چلے جائیں ویڈیوز دکھا دیں تاکہ وہ لوگ اپنا کام جو دوسرا لوگوں کا کام تھا جو وہ چھوڑکے جا رہی ہیں وہ کام جب ان کو existing لوگوں کو یا نئے لوگوں کو دیا جائے تو وہ اس کو easily سمجھ سکیں so یہ کچھ steps ہو سکتے ہیں جب آپ کی mitigation policy فیل ہوتی ہے جب آپ contingency mode میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ project کو پھر جاری رکھنے کے لیے پھر آپ وہ ہر وہ کام کریں گے جو ضروری ہوگا سٹوڈنٹس یہ ایک چھوٹی سی ایک میں نے آپ کے سامنے risk register ایک اورگنیزیشن میں بنتا ہے جب بھی آپ ایک project start کرتے ہیں تو اس project کو start کرنے کے بعد definitely ہم ایک risk register بھی بنتا ہے اب normally risk register میں کچھ اس طرح کے آپ کے پاس fields ہوں گی کہ سب سے پہلے جو risk ڈی ہوگی اس risk کی particular ڈی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کی description ہوگی جس طرح staff turnover ہے lack of funding issue ہو سکتا ہے یا اس طرح کی جو بھی اس کی تھوڑی سی description لکھتے ہیں پھر آپ probability اس کی define کرتے ہیں probability جو ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا project کے کس phase میں یہ issue آ سکتا ہے وہ define کرتے ہیں response آپ define کرتے ہیں اب response میں یہ آپ کی mitigation plans ہوتے ہیں میں نے آپ کو جیساں بتایا تھا کہ mitigation جو ہوتی ہے وہ چار طرح کی ہوتی ہے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ دکھا دیتا ہوں جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ تو آپ اس کو accept کرتے ہیں اس mitigation کو avoid کرتے ہیں transfer کرتے ہیں یا reduce کرتے ہیں تو جو بھی آپ policy ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے اور اگر آپ وہاں پہ risk جو اگلا ہمارا فیلڈ ہے response plan اگر آپ اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں کیونکہ avoid ایک ایسا ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ پورے کا پورا زور لگاتے ہیں اپنی mitigation policy میں تو وہ جو بھی mitigation policy ہوگی آپ یہاں پہ لکھیں گے اور اگر آپ کی mitigation policy فیل ہوتی تو آپ کا contingency plan بھی یہاں پہ اس کا ایک فیلڈ بن جاتا ہے اور owner owner کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس بندے کے پاس وہ risk ہے کون اس کو handle کر رہا ہے تو یہ اس طرح کا ایک risk register ہر project کے start میں جب آپ risk management شروع کرتی ہیں organization تو اس ٹیم یہ بنتا ہے تو students this is the end of software risk management part 3 میرے پاس ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک topic رہ گیا ہے جو ہم نے different types of risk ہیں وہ انشاءاللہ اللہ next جو میرا software risk management part 4 ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ جو باقی چیزیں اس میں اس chapter میں رہ گئی ہیں وہ میں آپ کو اس part میں بتاؤں گا so i hope students آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی اور stay safe اور گھر پہ رہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی regular classes start کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ جو issue آیا ہوا ہے کرونا کا انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا لیکن in the meanwhile ہمیں جب تک کہ problem ختم نہیں ہوتا اپنی online classes سے ہی کام چلانا ہے تو انشاءاللہ students لیکچر نب جو software risk management کا part 4 ہوگا اس میں آپ سے تمہارا ملقات ہوگی thank you very much students and fee among allah